بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور دفنانے سے انکار کر دیا ہے وفاقی اور صوبائی وکام کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے باوجود اہل تشیہ ہزارہ برادری سے تلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے مچ میں قتل کیے گئے کانکنوں کی میتوں کے ہمراہ مسلطل تیس سے روز بھی اتجاد جاری رکھا ہوا ہے اور انتہائی سرد موسم بھی بچوں سمیت مظاہرین کو مغربی بائی پاس کا علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکا ناظرین یہ تمام افراد تین جنوری کی صبح و مچ کے علاقے میں گیارہ کانکنوں کے صفاخانہ قتل پر اتجاج کر رہے ہیں مجلس وحدت المسلمین کے رہنماء سید آگا رضا کا کہنا تھا ہم اپنا دھرنا ختم کر کے پیاروں کو تب تک نہیں دفنائیں گے جب تک وزیراعظم عمران خان ذاتی طور پر لوائکین سے ملاقات نہیں کرتے اور لوائکین کانکنوں کے خون پر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے سید آگا رضا کا یہ بھی کہنا تھا کہ متوفی افراد کے اہل خانہ اس گڑھونے جرم کے ذمہ داروں کی گرفتاری اور جام کمال خان کی سربراہی میں بلوچستان کی اتحادی حکومت کو ہٹانے تک اپنے پیاروں کی میتیں دفنانے کو تیار نہیں ہیں ناظرین دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت علی شہوانی نے صوبائی حکومت کے مصطافی ہونے کے مطالبے کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے اتحادی لیاقت شہوانی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ پہلے ہزارہ ٹاؤن اور ایک اور علاقے تک محدود تھے لیکن اب یہ کہیں بھی آزادانہ گھوم سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ تفریح مقامات پر بھی لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی ذلفکار بخاری بھی خصوصی تیارے کے ذریعے وہاں پہنچے اور لوہاہکین سے مذاکرات کیے لیکن لوہاہکین کو منانے میں ناکام رہے ناظرین اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتومیو اور جنرل ساملی کے صدر ولکان بوزکر نے مچ میں اس دہشتگرد حملے کی مضمت کی ہے جس میں پاکستان کے علاقے میں گیارہ معصوم کان کنوں کی زندگیاں لے لی گئی تھی ان کے نائب ترجمان نے نیو یاک میں صحافیوں کو بتایا کہ سیکٹری جنرل پاکستان کے صوبہ ولوچستان میں دہشتگرد حملے اور کان کنوں کی قتل کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ان کے لوہاہکین اور پاکستان کے عوام اور حکومت سے ازارے افسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام اس دہشتگردانہ عمل کے قصورواروں کو انصاف کے کٹیرے میں لانے کے لیے جو ممکن ہوا وہ کریں گے اپنے ایک علیہ دا بیان میں ولکان بوزگر کا کہنا تھا کہ وہ دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں گیارہ معصوم لوگوں کی جانے چلی گئیں اور میں کان کنوں کے خاندانوں اور پاکستانی عوام سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں ناظرین اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان نے بیرونی معافنت سے چلنے والے دہشتگرد گروہوں کے خلاف اپنی مہم میں بےمثال کامیابی دکھائی ہیں منیر اکرم کا کہنا تھا کہ لچک سبر اور استقامت کے ساتھ ہم آمن کے ان دشمنوں اور ہماری سرحدوں سے باہر محفوظ ٹھکانوں کا مزہ اٹھانے والے ان آقاؤں کو شکست دیں گے ناظرین ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے صبائی دار الحکومت کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر اپنے پیاروں کی مہتیں رکھ کر اتجاد شروع کر دیا ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر ان مظاہرین سے مذاکرات کے لیے وزیر داخلہ شیخ رشید کوئٹہ پہنچے تھے مظاہرین نے عمران خان کے آنے تک اتجاد ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے ناظرین بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان اس وقت ملک سے باہر ہیں اچھے جنوری کو ان کی واپسی کی اطلاعات ہیں جبکہ وزیر اعظم عمران خان ابھی تک بلوچستان نہیں پہنچے آج وزیر اعظم کی ہزارہ برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے کوئٹہ آمد متوقع ہے